موسیبت اللہ نہیں آتی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیعت ہی سے کوئی بھی مصیبت انسان پر آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے اسہ نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا اور آگئی ہاں جو بھی ہوتا ہے ہر معاملہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا نزول کفار کی وجہ سے ہوا کیوں کفار کہا کرتے تھے اگر مسلمان حق پر ہے تو انہیں کیوں مصیبتیں آتی اگر انسان نیک ہے سچا ہے تو لوگ سوچتے نا آج ہمارے عام لوگوں کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے گوئے اللہ اس سے ناراض ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے خوب مال دیا ہے تو گوئے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے جبکہ یہ بہت غلط بات ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو ہے نا تو کفار یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اگر حق پر ہوتے تو ان کو دنیا میں مصیبتیں کیوں پہنچتی ان کو کیوں جو ہے ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جاتی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو بھی مصیبت جو بھی تکلیفیں جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے اس پر آدمی کو کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے رضا بالقضاء کہتے ہیں رضا بالقضاء یعنی جو تقدیر ہے اس سے راضی ہو جانا ہے تو میرا اور آپ کا کام بس یہی ہے کیونکہ دیکھئے جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے آپ انبیاء اکرام کی زندگی دیکھ لیں حضرت ایو کی حضرت یوسف کی حضرت یونوس علیہ السلام کی تمام انبیاء اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں تو ان میں آزمائش ابتلا ہاں ہوتا ہے کبھی کبار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مسئیبتیں بھیجتا ہے تو وہ آدمی خود سمجھیں کہ بھئی میں گناہ میں ہوں یا میں جو ہے نیکی پر ہوں اگر گناہ پر ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں نیکی پر ہے تو وہ صبر کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہمت حوصلہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن خجبو لگانا دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور آگے آپ نے فرمایا وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اور تیل استعمال کرے اس کے پاس اگر تیل ہے تو اس تیل کو بھی استعمال کرے اور آپ نے فرمایا کہ گھر میں جو خجبو محصر ہو اس کے پاس گھر میں جو خجبو رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مسجد پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ گھوسے یعنی جگہ کر کے ہوتا ہے نا جو لوگ جمع کر کے بیٹھیں اور آدمی بیچ میں آگے گھوس جاتا ہے تو اس طرح سے نہ بیٹھیں پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خدبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے تو اس کے یعنی اس جمعہ سے لے کر اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ وہ سارے کام کرتا ہے جمعہ میں جو بتائے گئے ہیں وہ سارے کام اگر وہ جمعہ کے لئے کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک یعنی آپ نے ایک جمعہ پڑھا پھر جیسے یہ جمعہ پڑھانا تمام شروعات اور قواعد کے ساتھ ویسے ہی دوسرا جمعہ بھی آپ نے اگر پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں جمعہ کے درمیان میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو ایک سنت جو جمعہ کی ہے عام طور سے ہمارے آفاتے لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے جو لوگ مسجدوں میں اتر لے کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ بھی لگا لیجیے اور آدمی کو لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کو پسند تھا عطر آپ کبھی بھی خوشبو کیلئے منانی کرتے تھے یاد رکھئے تو آپ کو خوشبو لینا چاہیے اگر کوئی جمعہ کے دن دیتا ہے یا گھر میں ہو تو اس کو لگانا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں انہی چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جن چیزوں سے ہمارے نبی کو محبت تھی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور خوشبو لگائیں اور اس سنت پر عامل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جب رات میں کتہ بھونکے یا گھدا چلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں کو بھونکتا ہوا دیکھو یا گھدوں کا چیخ نہ سنو تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے کیونکہ کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے تو رات میں کبھی ہوتا ہے ہم لوگ رات میں سوئے کتہ بھونک رہا ہے تو ایسی صورت میں گھدے کی چیخنے کی آواز سن رہے ہیں آپ کیونکہ بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ لوگ جنات اور شیاطین وغیرہ کو دیکھتے ہیں لہذا ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا احتمام کریں اور جب بھی کبھی ایسا ہو کتے تو ہوتے ہیں ہمارا طرف اور ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے گدہ اگرچہ نہ ہو لیکن کتے تو بھونکتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اوبیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں